بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج نمبر 73 لیکچر نمبر 14 اساس اجاد کی تقسیم اساس اجاد سے مراد ہے جو سال و سامان جو ہے پاکستان کی جو ملکیت تھی اس کی تقسیم کس طرح ہوئی قیام پاکستان کے وقت پاکستان کا جو حصہ بھارت کے ساتھ تا وہ کس طرح پاکستان کو منا یعنی پاکستان کی وہ کس طرح وراثت مل گئی ملکیت مل گئی برطانی حکومت نے جو اساس پاکستان اور بھارت کے مامین تقسیم کی ان کی مطابق تقریبا 75 روپے پاکستان کے حصے میں آئے لیکن بدقسمتی سے ابتدائی طور پر پاکستان کو صرف بیس کروڑ ادا کیے گئی یعنی جو قومی خزانہ جو تھا قومی خزانے میں جتنے پیسے تھے اس وقت جب پاکستان اور ہندوستان تقسیم ہوا تو اس وقت تو انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو 75 کروڑ روپے ملیں گی تو بدقسمتی سے پاکستان کو 75 کروڑ کی جگہ بھارتی حکومت نے صرف 20 کروڑ ادا کیے جس اس کے علاوہ فوجی سادہ سامان اور دفتری ریکارڈ وغیرہ بھی بھارت سے پاکستان منتقل ہونا باقی تھا یعنی پاکستان کی حصے میں جتنے فوجی سادہ سامان آئے تقسیم کے وقت اور جو دفتری ریکارڈ پاکستان کی حصے میں آئے وہ بھی بھارت سے یہاں لے آنا تھا منتقل ہونا باقی تھا یعنی لے آنا باقی تھا لیکن حکومت ہند کے منفی رویہ کی وجہ سے پاکستان کو اپنی پوری اساسی نہیں ملی منفی رویہ یعنی جو دشمنی کی جو سلوک انہوں نے پاکستان کی ساتھ کیا اور جو مخالف رویہ انہوں نے اختیار کیا پاکستان کے ساتھ تقسیم کے وقت پاکستان کے ساتھ ہندوستانی حکومت نے جو مخالف رویہ اختیار کیا اسی مخالف رویہ کی وجہ سے یہ پاکستان کا جو حصہ بنتا تھا وہ پاکستان کو پورا نہیں ملا جس کی وجہ سے حکومت وقت کو پریشانے اتانی پڑی حکومت وقت سے مراد ہے جو اس وقت کی حکومت دی یعنی قیدی اعظم یا لیاقتل خان جس وقت قیدی اعظم گورنل جنرل یا لیاقتل خان پاکستان کی پہلی وزیر اعظم تھی تو ان کو یہ مشکلات ہوتا نہیں پڑی نہری پانی کا مسئلہ نئی ریاست کیلئے ایک اور اہم مسئلہ یہ کم اپریل 1948 ایسوی کا تھا جب بھارتی حکومت نے پیش کی اطلاع پیش کی اطلاع سے مراد ہے پہلے سے اطلاع دینا یعنی ایڈوانس اطلاع کے بغیر پاکستانی نہروں کے ہیڈ ورکز بند کر دیئیں ہیڈ ورکز سے مراد ہے جہاں سے نہر شروع ہو جاتا ہے یعنی ایک بند سا لگایا جاتا ہے اس بند کے ذریعے نہری پانی کو کم زیادہ یا روکا جا سکتا ہے جس سے پنجاب نے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا عبوری معاہدے کے بعد عبوری معاہدے یعنی عارضی معاہدے کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک عارضی معاہدہ بھی ہوا پانی کے مسئلے کے بارے میں عبوری معاہدے کے بعد پانی کی فراہ میں بحال ہوئی بحال ہوئی یعنی شروع ہوئی مگر مستقل حل کیلئے پاکستان نے اقام متحدہ سے رجوع کیا پاکستان نے اقام متحدہ سے رجوع کیا یعنی ایک درخواد جمع کی ایک قراردات جمع کی اقام متحدہ میں بالآخر عالم بینک کی مدد سے ستمبر نائنٹین سکسٹی عیسوی میں دونوں ملکوں کے درمیان سنتاس کا معاہدہ تے پایا جس کے تحت مشرقی دریا یعنی ستلج بیاس اور راوی بھارت کے حصے میں آئے جبکہ تین مغربی دریا یعنی چھنام جہلم اور تریہ سن پاکستان کے حوالی کیے گئی اس سنتاس معاہدی کے نتیجی میں یہ جو چھ دریا ہیں ان میں سی تین پاکستان کو مل گئی اور تین بھارت کو مل گئی یعنی ستلج بیاس راوی یہ بھارت کے حصے میں آئے بھارت کو مل گئی ان دریاؤں پر بھارت کا جو کنٹرول ہے وہ برقرار رہ گیا اور جو چھنام جہلم اور دریہ سن ہے ان تین دریاؤں پر پاکستان کا کنٹرول برقرار رہ گیا اس معاہدے کی وجہ سے نہل پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا کافی حد تک یعنی زیادہ حد آئین سازی پاکستان جب قائم ہوا تو اس کا کوئی اپنا آئین نہیں تھا انیس سو سنتانیس سے لے کر انیس سو چپن تک ان نو سالوں میں پاکستان کا کوئی بھی آئین نہیں تھا یعنی ملک کو ان نو سالوں میں انگریزوں کے بنائی ہوئی انیس سو پین تیس کی آئین کی تحت چلایا جاتا تھا انیس سو پین تیس کی آئین میں ترمیم کی گئی تھی انیس سو سنتانیس میں اور پھر اس ترمیم شدہ آئین کی ذریعے نو سال تک ملک کو چلایا گیا تھا قائم پاکستان کے بعد سب سے اہم مسئلہ نئی ملک کیلئے آئین بنانے کا تھا آئین یا دستور یعنی کونسٹوٹیوشن ان قوانین اور قواعد و ضوابط کا مجموعہ ہوتا ہے جس کے تحت ریاست کا نظم نص اور کاروبار حکومت چلایا جاتا ہے یہ آئین کی ڈیفنیشن ہے یعنی جب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئی کہ آئین کیا چیز ہے تو اس کا جوابی ہے کہ آئین یا دستور یعنی کونسٹوٹیوشن ان قوانین اور قواعد و ضوابط کا مجموعہ ہوتا ہے جس کے تحت ریاست کا نظم نص اور کاروبار حکومت چلایا جاتا ہے نظم نص سے مرادی ہے ڈسپلن اور شہریوں کی حقوق و فرائض کا تعایم کیا جاتا ہے یعنی شہریوں کی حقوق بھی مقرر کیا جاتے ہیں آئین میں اور فرائض بھی مقرر کیا جاتے ہیں یعنی حقوق سے مرادی ہے کہ شہریوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ریاست پر کیا حقوق ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ریاست کی لئے آپ کے کیا فرائض ہیں یعنی آپ ریاست کی لئے کیا کیا کریں گے آپ کے فرائض کیا ہے ذمہ داریا کیا ہے آپ کی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آئین مقرر کرتی ہیں متعین کرتی ہیں آئین یا دستور کی بغیر ریاست کا انتظام زیادہ دیر تک نہیں چلایا جا سکتا یعنی کسی بھی ملک یعنی جمہوری ملک میں آئین کے بغیر انتظام نہیں چلایا جا سکتا ہے حکومت نہیں چلایا جا سکتا ہے چنانچہ پاکستان بننے کے بعد برطانوی حکومت ہند کے قانون مجریا 1935 اسوی اور 1947 کو بس ترامیب کے ساتھ ملک کی عبوری آئین کے طور پر اپنایا گیا عبوری آئین کے طور پر یعنی آرزی آئین کے طور پر اپنایا گیا اور نئی آئین بنانے کا کام دستورساز اسمبلی کو سنپا گیا پاکستان کی دستورساز اسمبلی کا پہلا اجلاس 11 اگست 1947 کو جوگندر نات منڈل کی صدارت میں کراچی میں ہوا یعنی جب پاکستان قائم ہوا تو ایک آئین ساز اسمبلی اسی سال بنائی گئی اس آئین ساز اسمبلی کا مطلب تھا ملک کے لئے آئین بنانا تو اس کا پہلا اجلاس ہوا 11 اگست 1947 میں ہوا اور اس کی صدارت جو ہے ایک ہندو ایک مسلم لیگی ہندو لیڈر جس کا نام جوگندر نات منڈل تھا اس نے اس پاکستان کی پہلی دستورساز اسمبلی کی اجلاس کی صدارت کی یہ دستورساز اسمبلی کون ممبران پر مشتمل تھی جو 114 انتخابات کی بنیاد پر منتحب ہوئے تھے یعنی اس کی جو ممبران ہے وہ انیس سو چی آئیس کی انتخابات میں جو منتخب شدہ ممبران تھے مسلم لیگ سے جو منتخب شدہ ممبران تھے وہ اس آئین ساز اسمبلی کے ممبر بن گئے اس اسمبلی نے 11 آگست 1947 کو متفقہ طور پر قادیعظم کو اپنا سدر منتخب کیا منتخب کیا یعنی چھنان خادیعظم کو اپنا سدر چھن لیا قانون آزادی ہنس سو چھنٹاریس کے مطابق دستورساز اسمبلی کی ذمہ دو کام تھی یعنی اس آئین میں یہ کہا گیا تھا قانون آزادی ہنس سو چھنٹاریس میں یہ کہا گیا تھا کہ نئے ملک کیلئے یعنی پاکستان کیلئے ایک آئین ساز اسمبلی بنائے جائے گی جو یہ دو کام کرے گی ایک نمبر ملک کیلئے آئین تشکیل دینا تشکیل دینا یعنی بنانا دو نمبر بفاقی مقننہ کی حصیت سے قانون سازی کرنا یعنی یہ جو آئین ساز اسمبلی تھی عام طور پر آئین ساز اسمبلی کا ایک کام ہوتا ہے ملک کیلئے آئین بنانا لیکن پاکستان کی جو پہلی دستورساز اسمبلی تھی ان کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی تھی کہ ملک کیلئے آئین بھی بنائیں گے اور جو قانون سازی بھی ملک کیلئے کریں گے حالانکہ قانون سازی کیلئے ایک الگ اسمبلی ہوتی ہے تو چونکہ اس دور میں الگ اسمبلی نہیں تھی صرف ایک ہی اسمبلی تھی تو اس کے ذمہ یہ دو کام سوم پہ گئے تھے آئین سازی کیلئے قادیازم نے اپنی گیارہ گھٹ انہی سو سنتالیس کی تقریر میں ایک خاکہ پیش کیا تھا انہوں نے اپنے خطاب میں سفارش سفارش سے مراد ہے یعنی کسی ایسے شخص کو جو کہ اہل نہ ہو کسی چیز کا اور انہی اس چیز کا اہل قرار دینا جو کہ اس کا اہل نہ ہو اس کو سفارش کہا جاتا ہے اقربہ پروری اقربہ پروری سے مراد ہے اپنے رشداروں کو ترجیح دینا قومی مفاد میں یعنی قومی مفاد کے بجائے رشداروں کے مفاد کو ترجیح دینا رشوت ستانی رشوت ستانی سے مراد ہے رشوت لینا کامچوری کامچوری سے مراد ہے اپنے فرائض سے غافل ہونا سرکاری جو ذمہ داری دی جاتی ہے کسی انسان کو تو اپنے ذمہ داری سے حافل ہونے کو کامچوری کہا جاتا ہے زہیرہ اندوزی زہیرہ اندوزی سے مراد ہے کہ مال کو زیادہ پیسوں کی آواز پر اخت کرنے کیلئے ان کو زہیرہ کرنا ہے اس کو زہیرہ اندوزی کہا جاتا ہے اور منافہوری منافہوری سے مراد ہے یعنی زیادہ پیسوں کی لالش میں کسی مال کو زیادہ پیسوں سے پر اخت کرنا ہے جیسی لالتوں سے بچنے کے علاوہ نسلی لسانی علاقائی اور مذہبی منافرت و تاثب کی سختی سے مخالفت کی یعنی قادیعظم محمد ری جنال نے ان تمام برائیوں کی سختی سے مخالفت کی لسانی سے مراد ہے زبانی یعنی قادیعظم نے یہ بھی ایک وسیعت کی نصیحت کی تھی تلقین تھی پاکستان کے قوم کو ایک تلقین کی تھی کہ آپ جو زبان کی تاثب ہے یا نفرت ہے اس سے بھی بچیں اور علاقائی تاثب اور منافرت سے بھی بچیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علاقائی منافرت کہتے ہیں نفرت کو اور تاثب کہتے ہیں اپنی قوم کو ترجیح دینا ایک ذاتی برادری کو ترجیح دینا پاکستان میں مختلف صوبے ہیں مختلف نسلے ہیں تو جب کوئی بندہ اپنی نسل کو یا اپنی صوبی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں قومی جو ان کی قومی سوچ نہیں ہوتی قومی فائدے کی نہیں سوچتے بلکہ نسلی فائدے یا اپنی صوبی کی فائدے کیلئے جب کوئی سوچتا ہے اور اپنا صوبہ کسی کو محبوب ہوتا ہے دوسری پاکستان کے مقابلے میں اپنا صوبہ کسی کو زیادہ محبوب ہوتا ہے تو اس کو صوبائی تاثر یا نسلی تاثر کہا جاتا ہے تو قدیعظم نے ان تمام برائیوں کی سختی سے مخالفت کی کہ آپ ایک قوم ہیں اور آپ کسی خاص علاقے کی طرف داری یا حمایت کی بجائے قومی حمایت کریں تو اس سے پاکستان ترقی کر سکے گا اور پاکستان کے تمام شہریوں کے لئے مساوی جمہوری حقوق کی نوید سنائی نوید یعنی خوشخبری یعنی قدیعظم نے پاکستان کے تمام شہریوں کو برابر کی حقوق کی خوشخبری سنائی